موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور روزیں اچھے جا رہے ہوں گے آج کے جو ٹوپک ہے وہ ہے جمعہ ہفتہ اتبار کو جو پھلوں کی ہرتال ہوئی ہے اس کے اوپر تو میرا صرف اتنا سوال ہے کہ جس نے یہ ہرتال شروع کیا ہے اس بے وقوف کو کیا یہ نہیں پتا کہ یہ جو جن کے خلاف آپ ہرتال کر رہے ہیں یہ جو لوگ اپنی ریڈیوں پر فروٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کا اتنا اثر و سوک ہے کہ وہ اس طرح سے خود سے فروٹ کو مہنگا کر سکیں اس پھل کو مہنگا کر سکیں یار ان کو پیچھے منڈی سے مہنگا ملتا ہے تو وہ آگے آکے مہنگا بیچتے ہیں یار ان کو ایسی چول مچی ہوئی ہے کہ جنمزان ہے تو مہنگا کر دیں یار یہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اس سے جنس نے بھی یہ ہرتال شروع کی ہے میں اس ہرتال کا بالکل میں نو کرتا ہوں اس ہرتال کو بلکہ میں نے ان تین دنوں میں عام طور کے مقابلے میں زیادہ فروٹ خریدا کیونکہ میں ضروری نہیں ہے کہ اب سب کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو اصلی ہرتال اگر آپ نے کرنی ہے تو اس ملک کے یہ حکمران کے خلاف کریں نا ان کے خلاف کیونکہ کھڑا ہوتے یار آپ مجھے اب سمجھ جاتی ہے سوام کی کہ لینے کو یہ آٹھ ہٹ سو نون نو سو کے لون کے سوٹ لے لیں گے ٹھیک ہے اور ایک سو بیس روپے کے درجن کیلے نہیں خرید سکتے کہ جی مہنگے ہیں آپ لوگ پنتالیس پنتالیس سو پان پان ہزار پے کے جوتے خرید سکتے ہیں چھے چھے ہزار پے کے تری پی سوٹس خرید سکتے ہیں پنتی پنتیس دار پے کی گھڑیاں پہن سکتے ہیں اور آپ لوگ بائیس بائیس سوٹ پے کے چشمیں پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئیت یہ کلاس وہ آئیت ہے سٹینڈرڈ جب آتی ہے فروٹ کی بات پھل کی بات غریب لوگوں کی بات جن کے گھر چلتے ہیں یہ فروٹ بیچ کے جو اچھا فروٹ آپ لوگوں کو بیچتے ہیں اور اپنے بچوں کو گندہ فروٹ کھلا دیتے ہیں کیک چلو کم از کم مارے پیسے ہیں تاکہ ہم بچوں کو پڑا سکیں تم لوگوں کا دانہ پانی روک کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم لے کہ جمہوری قوم ہو اور ساری عوام کٹھی ہو کے بہت کچھ کر سکتی ہے لعنت ہے ایسی ایسی ہرتالوں پہ جس کا کوئی سروکار نہیں ہے غریب ہی غریب غریب ہی غریب کا ساتھ دیئے بغیر اس کا گلہ کٹنا شروع کر دے گا گلہ دبانا شروع کر دے گا تو کیا فائدہ تم سب لوگوں کا میں اس سب لوگوں کے خلاف ہوں جنہوں نے یہ ہرتال کی ہے جنہوں نے یہ فروڈ کی ہرتال کی ہے بہت غلط اقدام ہے بہت برا اقدام ہے اور میرے خیال سے فیئے کو چاہیے کہ اس کو ٹریس کرے کہ سب سے پہلے یہ ہرتال شروع انیشیئیٹ کہاں سے ہوئی ہے میں نے اس کے پر سٹیڈی کرنے کی کوشش کی پر مجھے نہیں ملا اللہ کرے ملے میں اس بندے کو نام لے کے ٹارگٹ کروں گا کیونکہ یہ جو ہرتال ہوئی ہے یہ نیایت بھدی کوشش تھی بھدی ترین کوشش تھی اپنی جمہوریت ثابت کرنے کی کیا جمہوریت تھی یہ اچھا یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی تھی کیا آپ ان غریبوں کی مدد کر سکیں یار نونو سو آٹھٹھ سو رپے کے تو صرف آپ لوگ جوتے پہن لیتے ہو تو ایک سو بیس رپے کے کے لے نہیں خرید سکتے تم لوگ لانت ہے تمہاری ایسی سوچ پر کیوں نہیں ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں کیا پہنچ ہے جن کے اوپر آپ لوگ اپنا زوج لا کے فروٹ نہیں خرید رہے بیچاروں کے فروٹ ضائع ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے کیا ہے یا رمضان ہے چلو ٹھیک ہے اس نے دل نہیں کھولا تم تو دل کھولو خیر ہے ماف کر دو کیا فیرونیت مچانا ضروری ہے کیا یہ سب ظلم کرنا ضروری ہے کیا یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا جو ابھی ہوا ہے میرے نزدیک لانت ہے ان سب لوگوں پہ جنہوں نے اس ہرتال کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے اس ہرتال کو پروسیڈ کیا ہے جس نے ہرتال کو پروموٹ کیا ہے کیونکہ غریب یہ فروٹ بیچنے والوں کا کیا جا رہا ہے ان کا کیا جاتا ہے وہ ایک سو بیس تین سو روپے کی اگر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چار سو روپے کی وہ چیز بیچ رہے ہیں چل ساٹھ تین سو کی بھی وہ بیچنے پہ راضی تھے پر آپ لوگوں نے کہا ہے نہیں جی تین سو روپے کی چیز دو سو روپے کی ملے گی ملنی چاہیے کیسے ملے یار ان کی خرید بھی نہیں ہے عقل نہیں رکھتے ہو تم لوگ بے وکوف ہو جھنڈ ہو عقل نہیں ہے تمہیں کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں حیرت ہوتی ہے مجھے وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آئے بڑے فروٹ کی ہرتال کرنے والے لانت ہے تم لوگوں پہ جنہوں نے فروٹ کی ہرتال کیے ان کو کیا فرق پڑا جو ہول سیل ڈیلر ہیں جن کے بغات تھے جنہوں نے جن کی گھر کی کھیتیاں پھر بھی وہ مہنگیں بیچ رہے ہیں حکومت کہاں ہے اس سب میں حکومت کا کام ہے ان ہول سیلرز کو پکڑنا ان ڈسٹریبیوٹرز کو پکڑنا ریڈی والوں پہ ظلم کرنے کا کیا فائدہ ہے تم لوگوں کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملنے والا دکھ ہوتا ہے مجھے اور میرا یہ یوٹیوب چینل انہی ٹوپکس کے اوپر ہوگا اور جس کو پسند ہے وہ دیکھے جس کو نہیں پسند نہ دیکھے میں شیئر کروں گا کیونکہ مجھے جو ہے فریڈم سپیچ ہے جہمہوری ملک ہے میں اپنی آواز اٹھاؤں گا آپ کو اچھی لگے نہ لگے اگر اچھی لگی ہے تو مجھے سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں آئے ہم ایک پاکستان بنائیں عمران خان والانی جس نے فردو شاید کمان کو بھی لے لیا ہے شاہ محمد قریشی صاحب کو بھی لے لیا ہے وہ ترین شنین جو ہے وہ بھی لے لیا ہے سارے لوٹے اس نے کٹے کر لیا ہے اور نیا پاکستان بنائے گا پرانے لوٹوں سے واہ صدقے چھکاس لانت ہے خیر عمران خان کو روز ہم پھر کسی دن کریں گے اور اس ٹوپک پہ بھی بات کریں گے جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے اور عمران خان کیا رد مل ہے عمران خان کیا کر رہا ہے نواز کیا کر رہا ہے یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ